بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ و بعد عن اناس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعا بين الادان والاقامة مستر مزرات اس سے پہلے کہ دعاوں کے سلسلے کا آغاز ہو دعا کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ان اوقات کا ہے جن اوقات میں دعا کی قبولیت کی شرط رکھی گئی ہے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف اوقات کی نشاندہی کی ہے کہ جن اوقات میں بندہ خاص طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں کی گئی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے ویسے تو رمضان کا مہنہ ہے اس رمضان کے مہنے میں دعا کی قبولیت کے بہت سارے مواقع ہیں اور اس مہنے میں کی گئی دعا ہر وقت ہر ہمیشہ اپنا اثر رکھتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جیسے ہی رمضان کا تذکرہ کیا تو اس کے فوراں بعد دعا کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے جیسے ہی رمضان کی بات بتلائی کہ یہ رمضان کا مہنہ اور اس میں قرآن مجید کا نزول اور روزوں کی تفصیلات یہ سب بچانے کے فوراں بعد اللہ نے کہا کہ بندہ جب بھی میرے تعلق سے سوال کرے تو کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں ضرور سنتا ہوں تو لہٰذا یہ رمضان کا مہنہ اس کا ہر وقت دعاوں کی قبولیت کا ہے اس کا ہر وقت اپنے اندر تاثیر رکھ جائے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث میں کچھ ایسے خاص اوقات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں اگر بندہ مانگتا ہے تو اس کے اوپر ڈبل اثر پڑ جائے یہ کیا تو رمضان کا اثر ہے دوسرا اس وقت میں قبولیت کی شرط ہے انہیں اوقات میں سے سب سے پہلا وقت جس میں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی شرط بتائی وہ ہے اعظان اور اقامت کے درمیان کا وقت اعظان اور اقامت کے درمیان کا وقت الحمدللہ جو لوگ اعظان کے فوری بعد مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اقامت سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں سنت ادا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں بے شوار وقت ہوتا ہے نماز اعظان اور نماز کے درمیان کبھی پندرہ منٹ کا کبھی بیس منٹ کا کبھی آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اعظان اور اقامت کے درمیان وقت میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے کہا کہ اعظان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی یہ دعا واپس نہیں لوٹتی ہے یہ بہترین موقع ہے کہ اعظان اور اقامت کے درمیان وقفہ گرچے ہو جاتا ہے ہم خاموشی اختیار کر کے بیٹھتے ہیں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ جتنا وقت ہمیں ملتا ہو تھوڑا سا وقت ہی سہی ایک دعا ہی سہی دو دعا سہی جتنا وقت ہمیں ملے اسے غنیمت جان کر اعظان اور اقامت کے درمیان دعا کا احتمام کریں ویسی دوسرا وقت جس کی طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ ہے سہری کا وقت رات کے آخری پہر کا وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز آسمانی دنیا پر آتا ہے ینزل ربنا الہ سمائی الدنیا کلہ لیلہ اللہ کی نبی نے کہا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر اچرتا ہے کب رات کے آخری پہر میں رات کے تین حصوں کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور خود آواز لگاتا ہے من يسألونی فاعتیہو من يسألونی فاعتیہو اللہ تعالی خود سوال کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں کون ہے جو مجھ سے مطالبہ کرے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے من يدعونی فاستجیب لہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں من يستغفرونی فاغفر لہ اللہ کہتا ہے اس وقت کون ہے جو میرے پاس گناہوں کی معافی تلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں یا ایسا وقت ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالی مطالبہ کر چاہے اور اس رمضان کے مہنے میں اس رمضان کے مہنے میں تو خصوصا ہر کوئی اس وقت بیدار ہو چاہے ہیں جگہ ہو چاہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت سے تھوڑا پہلے بیدار ہو کر سہری سے تھوڑا پہلے بیدار ہو کر دعا کا بھی احتمام ہو کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں خود اللہ تبارک و تعالی قبولیت کی زمانت دیتے ہوئے سوال کرتا ہے کون ہے جو مانگے میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں کون ہے جو مانگے میں دینے کے لئے تیار ہوں جب اللہ تبارک و تعالی دینے کے لئے تیار ہے تو ہمارے اندر اور زیادہ شوق اور زیادہ تڑپ ہونی ہے کہ ہم سہری کے لئے تو بیدار ہوتے ہیں عام دنوں میں تو بیدار بہت کم ہوتے ہیں فجر سے پہلے جبکہ رمضان کا پورا مہنہ فجر سے پہلے کے وقت بیدار ضرور ہوتے ہیں تو اس میں دعا کا بھی احتمام ہو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں یہ سلسلہ فجر کے وقت شروع ہونے تک چلتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن جمعہ کے دن امام کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے تک جو بھی وقت ملتا ہے اگر اس کے درمیان بندے کی دعا ہو تو یہ بھی دعا اللہ حب العالمین ضرور خبول کر سا ہے اس وقت میں دیکھیں کہ جب ممبر پہ خدبہ چل رہا ہو اس وقت ذرا برابر بھی بات کرنے گفتگو کرنے یا کوئی اور کام کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے جب ممبر پہ خدبہ چل رہا ہو تو صرف کام یہ ہے کہ خدبے کو غور سے سنا جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خدبوں کی درمیان دو خدبوں کی درمیان جہاں وقفہ ملتا ہے جہاں دو خدبوں کے درمیان خطیب بیٹھ کر اٹھتا ہے اس تھوڑے سے وقفے میں اس تھوڑے سے وقف میں اگر دعا کر لی جائے تو یہ دعا اللہ رب العالمین کے پاس ضرور اثر رکھتی ہے اسی طرح جمعہ کے دن اثر کے بعد کا آخری وقف مغرب سے پہلے پہلے کا وقت یہ وقت بھی اپنے اندر دعا کی خبولیت کی شرط لیتی ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کا تذکرہ کیا جمعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیہ ساعتن اس میں ایک ایسا وقت ہے اس میں ایک ایسا وقت ہے لا يوافقها عبد مسلم کہ اس وقت کو کوئی بھی مسلمان بندہ پا لے چاہے اس وقت کو کوئی بھی مسلمان بندہ پا لے چاہے وہوا قائم يصلی يسأل اللہ عز وجل اللہ کی نبی نے کہا اس وقت کو پا کر اگر کوئی مسلمان بندہ دعا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو خبول کر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو خبول کر جائے تو لہٰذا جمعہ کے دن اثر کے بعد کا آخری وقت اور مغرب سے پہلے پہلے کا وقت یہ بھی دعا کی خبولیت کا ہے اور خود اسی حدیث کے آخیر میں اللہ کے نبی نے اشارہ بھی کیا کہ وقت بہت تھوڑا سا ہے بہت کم ہے کہ وقت کو جو پا لیتا ہے اور جو بھی مانگے اس وقت میں اللہ ضرور اس بات کی لاج رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو خبول کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں تشہد کے آخیر میں تشہد کے آخیر میں درود کے بعد جہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکلائے اللہ کے نبی نے تشہد سکلائے کہا کہ تشہد یہ ہے کہا کہ عبداللہ بن مسعود تشہد یہ ہے تشہد کے جب کلمات اللہ کے نبی نے سکھا ہے کہا کہ جیسے ہی درود ختم ہو اس کے بعد تم جو چاہے دعا کر سکتے ہو اللہ کے نبی نے موقع دیا کہ جو چاہے تم اس میں دعا کر سکتے ہو تو لہٰذا اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اختیار دیا کہ اس وقت میں بندہ جو چاہے مانگ سکتا ہے یہ وہ اوقات ہیں جن کو ہم اکثر اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب ہوتے ہیں یا تو روزانہ یہ وقت ہمیں ملتا ہے یا تو ہفتے میں ایک ورتبہ یہ وقت ہمیں ملتا ہے ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام ہو ہم دعائیں ضرور کرتے ہیں دعائیں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں لیکن دعاوں کا احتمام ان اوقات میں زیادہ ہو جن اوقات میں خبولیت کی شرط رکھی گئی ہو خبولیت کی زمانت دی گئی ہو کیونکہ ایسے اوقات میں دعا کرنا اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے اپنے اندر ایک زور رکھتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار اوقات بتلا ہے جس میں اگر بندہ دعا کرتا ہے تو ضرور بہت ضرور دعا قبول ہوتی ہے وہ اوقات یا تو انسان کی زندگی میں کبھی کبار آتے ہیں جیسا کہ سفر کا مرحلہ ہے کہ سفر میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے ویسے ہی روزے دار کی دعا روزے دار جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے ویسے ہی امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامعہ میں حدیث نقل کی ہے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعاوں کی قبولیت کے اوقات میں سے یہ بھی ہے کہ ازان کے وقت کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے ازان کے وقت کی گئی دعا بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بارش کے ہوتے ہوئے بارش کے اترتے ہوئے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے بارش کے وقت تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اثر رکھتی ہے تو ایسے بے شمار اوقات ہیں بے شمار اوقات ہیں جس میں احادیث کی طرف نشاندہی کی گئی احادیث میں بتایا گیا ہے تو لہٰذا ان اوقات میں دعاوں کا احتمام ہو دعاوں کی پابندی ہو ایسے اوقات میں اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑا ہیں اور اپنی بات منوا ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات میں دعا کی قبولیت سے دعا کرنے سے پہلے قبولیت کی زمانت دے رکھی ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کی قبولیت کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق نصیب کرے اللہم آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین